اسلام علیکم پیارے بچو سگریٹ نوشی کی تابہ کاریاں جو آپ کے نصاب میں شامل ایک مضمون میں ہے اس کو ہم نے اس کے دو پارٹ ہم نے مکمل کیے ہیں اب اس کا آخری حصہ جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سگریٹ نوشی کو اچھے سماج کی نظروں میں بھی بڑی حکارت سے دیکھا جاتا ہے اس بری عادت میں مبتلا لوگوں کو کبھی کبار سماجی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اس فضول کی لط میں مبتلا لوگ ناشے کے وقت اس کے دستیاب نہ ہونے پر دوسروں سے مانگنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں اور بیض اوقات وہ چوری جیسے جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں سگریٹ بیجنے یا نوش کرنے پر سخت ممانت ہے تاکہ نئی نسل اس بری عادت میں پڑھ کر اپنے مستقبل کو برباد نہ کرے یعنی سگریٹ نوشی جو ہے اسے سماج میں بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا ہے اس کو بڑی حکارت سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس بری عادت میں جو لوگ پڑھتے ہیں جن کو سگریٹ نوشی کی لط پڑھتی ہے وہ فضول کی لط میں لط میں نز عادت وہ فضول کی عادت میں مبتلا لوگ کبھی ناشے کے وقت جب انہیں یہ چیز دستیاب نہیں ہوتی ہے تو وہ مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بیض اوقات اگر انہیں دستیاب نہ ہوگی وہ چیز جلدی جلدی تو وہ چوری جیسے جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی چوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں سگریٹ بیجنے یعنی سگریٹ بیجنے یا نوش یعنی پینے پر سخت ممانت ہے یعنی اس کو بین کیا گیا ہے تعلیمی اداروں میں سگریٹ پینا بین ہے تاکہ نئی نسل اس بری عادت میں پڑھ کر اپنے مستقبل کو برباد نہ کرے یعنی یہ جو نئی نسل ہوتی ہے یہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ جو بچے ہوتے ہیں تاکہ یہ نسل جو ہماری آنے والی نسل ہوتی ہے یہ اس بری عادت میں کہیں نہ پڑھ کر اپنے مستقبل کو برباد نہ کرے اسی لئے اس کو وہاں بین کیا گیا ہے سگریٹ نوشی سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان میں چند یہ ہے پھیپڑے کا کینسر گلے کا کینسر اندرونی سوزش دل کے فولے اور ناغھانی موت گردشے کھون کا بگاڑ میادے کا زخم گردہ کا کینسر مردہ پیدا ہونے والے بچوں میں اضافہ وغیرہ ہم سب کو چاہیے کہ سگریٹ نوشی کے خلاب اپنے گھر اپنے اسکول اور اپنے گرد پیش بیداری کی مہم چلائیں اور سگریٹ سگریٹ لو سگریٹ سگریٹ نوش لوگوں کو یہ بری عادت چھڑوانے پر مجبور کر دیا یعنی سگریٹ نوشی کی جو سگریٹ نوشی سے جو امراض یعنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں گلے کا کینسر فیفڑے کا کینسر سوزش دل کے فولے اور ناغھانی موت یعنی اچانک موت یا گردش خون کا بگاڑ ہو سکتا ہے میادے کا زخم ہو سکتا ہے گردے کا کینسر ہو سکتا ہے مردہ بچے پیدا ہو سکتے ہیں اس لئے ہم سب پر یہ فرض ہے ہم سب پر یہ لازم ہے کہ اپنی خلاف اپنے گھر اپنے ماحول آس پاس اور اپنے گردو پیش میں بیداری کی مہم چلا ہے یعنی ہم لوگوں کو آگاہ کرے کہ اس کے کتنے اس بری عادت کے کتنے مطلب کتنی نقصانات ہیں اور سگریٹ نوش لوگوں کو یہ بری عادت چھڑوانے پر مجبور کرے یعنی یہ جو بری عادت لوگوں کو لگ چکی ہے انہیں چھوڑنے پر ہم اپنا رول ادا کرنا چاہئے اب اس کے یہ جو لیسن ہے یہ اب ختم ہوئی ہے اب ہم اس کے دیکھیں گے اس کے الفاظ معنی جو ہے مزر ضرر پہنچانے والا یعنی نقصان دین نقصان رسان خضو لاحاصل بری خراب منہ روکنا نادرست نامناسب ناجائز طویل لمبا دراز گنتی حساب تیداد اندازہ فہرست چیزوں کی تفصیل بدن تن جسم بوجل باری وزن گراہ بار حرکات حرکت حرکت کی جمع سکنات وقف ٹھہرنا سکتے کی جمع سکنا کی جمع تحقیقات جانج پڑتال تحقیق کی جمع کینسر سرطان کی بیماری آلودگی ناپاکی آلائش نعرہ للکار بلند آواز جلس شولہ آگ جلا ہوا راہ خاکستر بسم کبھی کبھار کبھی کبھی گاہے گاہے دستیاب مایسر موجود جرم کسور خطہ باپ مامانیت روک بندش منہ کرنا اجزا حصے ٹکڑے جز کی جمع تحقیق معلوم کرنا دریافت کرنا محلق بیماری حلا کر دینے والا مرض خطرناک بیماری تینک یو